جوہار نیدی شاہر میں آپ سبی کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ نیدی کماری اس کارکرم کے ذریعے ہم ہر ہفتے آپ کو ایسی لوگوں سے ملواتے ہیں ایسی سنستانوں سے ملواتے ہیں جو اپنے کام کے ذریعے جو اپنے پریاسوں کے ذریعے ہمارے سماج میں ایک پوزیٹیو بدلاؤ لانے کی کوشش کر رہے ہیں آج ہم آپ کو ایک ایسی خاص مہمان سے ملوانے والے ہیں جنہوں نے جب فیشن رام پر ووک کیا تو اگلی دن وہ سرکھیا بن گئی وجہ یہ رہی کہ یہ جب رام پر اتری تو بیترا کے ذریعے انہوں نے اپنے بچے کو باندھ رکھا تھا اور کہیں نہ کہیں ان کا یہ جو پریاس تھا یہ سلامی رہی جھارکھرن کی ہر وہ مہلاؤں کے لیے جنہیں ہم اکسر کھیتوں میں کار کھانوں میں گھروں میں کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں ایسے وقت میں جب ہم کہتے ہیں کہ آج کے وقت میں یا تو مہلائیں صرف گھر سمحال سکتی ہے یا پھر اپنی کریئر کو سمحال سکتی ہیں یہ بڑی ہی بکھو بھی ان دونوں ہی ایریاز میں پردرشن کر رہی ہے ایک شیف ہے فیشن ڈیزائنر ہے موڈلنگ کرتی ہے خود کا ان کا کلاوڈ کچن ہے ہم اپنے سٹوڈیو میں سواگت کرنا چاہیں گے علیشہ گاؤتم کا علیشہ آپ کا ہمارے کارکرے میں بہت بہت سواگت ہے دھنیے باد اکسر رانچی کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ پیٹ پہ چھوہا مات پہ کھانچی جب دیکھو تو سمجھو رانچی اور واقعی جب ہم نے آپ کو وک کرتے ہوئے دیکھا اور آپ کی جو بچی تھی دس مہینے کی بچی جس کو آپ نے بیترا کے دریے باندھ کر رکھا تھا ایک کہیں نہ گئی ہمارے لیے وہ ایک رمائنڈر رہا کہ اس طریقے سے جو مہلائیں ہیں ہمارے راجے میں دیش بھر میں وہ بینہ رکے بینہ کسی پرستیتی کے سامنے جھکے ہوئے آگے بڑھ رہی ہیں اور چہر ہو یا گاؤں ہر جگہ آپ کو یہ سین دیکھنے کو ملے گا اس وک کے پیچھے آپ کی انسپیریشن کیا رہی تھی سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہوں گی کہ جہاں سے میں ہوں جھرکن رانچی سے یہاں پہ ہمیں بہت ساری اپورچنیٹیز ملتی ہیں بٹ ہم اس کو صحیح طریقے سے اپنا نہیں پاتے ہیں یا پھر کہیں نہ کہیں اپنے سپنے اپنے پریوار کی خواہشوں کے پیچھے اپنے سپنوں کو دبا دیتے ہیں بہت اچھا لگا تھا جب مجھے سمنگل ناک جی کے لیے ووک کرنے کا موقع ملا تھا ہوا ایسا کی رامپ میں مجھے اس دن اکیلے ہی ووک کرنا تھا بٹ ساتھ میں دس مہینی کی بیٹی بھی تھی اور وہ ٹائم ڈیلے ہوتے گیا اور تھوڑا لیٹ ہو گیا تو ایسے میں بیٹی بہت دیری تک ہزبن کے پاس رہی اور پھر دیرے دیرے بچے ہیں وہ تو پریشان کرتے ہی ہیں ایک ایسا ٹائم آیا جب بیٹی رہی نہیں رہی تھی کسی کے پاس تو ہزبن نے بولا کہ ایک کام کرو نا لے جاؤ ڈر تو لگ رہا تھا پتہ نہیں لوگوں کا ریاکشن کیا ہوگا کیونکہ آج تک شاید میں نے کہیں نہیں دیکھا ہے کہ ایک موڈل اپنے چھوٹی سے بچے کو ایسے باندھ کے لے جائے بٹ کچھ سمجھ میں نہیں آئے پھر یہ سوچا میں نے کہ جب کھیت میں لوگ جاتی ہیں عورتی جاتی ہیں روپا روپنے یا کچھ بیدھان وان کٹنے یا گھر کا ہی کام ریجہ کولی کوئی بھی ہو وہ لوگ بچے کو چھوڑ کے تو نہیں جاتی میں نے کہا میں کیوں پیچھے رکھوں میرا سپنا ہے موڈلنگ کا مجھے اچھا لگتا ہے بٹ میں دوسروں کو یہ کہنے کا موقع نہیں دوں کہ نہیں ماں بن گئی تو میں نے اپنا سپنا پورا نہیں کیا پس وہ تھانا اور میں نے کہا کہ نہیں اب جو ہوگا لوگ جیسا بھی ریاکشن دیں گے مجھے چلنا ہے بس میں نے بیٹی کو باندھا اور جب تک میں سٹیج کے اوپر گئی کافی دیئے تک لوگوں کو کوئی سمجھ بھی نہیں آیا کیونکہ ہلکی سی بارش بھی ہو رہی تھی کہ میں نے بچے کو باندھایا نہیں پھر جب میں باندھ کے جیسے میں سٹیج میں آگے آگے بڑھتے گئی اور لائٹ پڑا بیٹی سو رہی تھی اتنا زور سے تالی اور لوگوں کو اتنا اتصا ہی دیکھا وہ کافی اچھا لگا اور اس کے بعد پھر یہ بہت ریر ہی ہوتا ہے ایسا کہ کسی موڈل کو ٹرائبل موڈل کو ایک ماں کو ایک موڈل کو ایک شیف کو کہیں نہ کہیں ہمیں جگہ نہیں ملتی ہے لیکن اس کے بعد میں سرکھیوں میں آئیں لوگوں نے مجھے پیار دیا پسند کیا اور کافی اچھا لگتا ہے کہ ابھی لوگ یہ بھی بولتے ہیں کہ نہیں آپ نے بہت موٹیویٹ کیا ہم لوگوں کو تو بس ابھی دیرے دیرے سب بھی رہا اکثر جب ہم کسی ایسے بڑے بدلاؤ کے ساتھ یا جب ہمیں کچھ نیا دیکھنے کو ملتا ہے تو سباتجا صاحب نے کہا کہ جو تعلیوں کی گونج تھی وہ پوری جگہ ہمیں سنائی دے رہی تھی لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کچھ ناکر آتمک رسپونسز نہیں آتی ہیں جب آپ کچھ نیا تیار کرتی ہیں یا پھر نیا لے کر آگے بڑھتی ہیں کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا کچھ رہا پوزیٹیو رسپونس کے ساتھ پوزیٹیو اگر چیزیں آپ کے پاس آتی ہیں تو نیگٹیو چیزیں بھی ہونی ضروری ہیں اگر نیگٹیو چیزیں نہیں ہوں گی تو پھر پوزیٹیو یعنی بہت لوگوں نے بہت کچھ کہا یہ کہا کہ نئی بچے کو اس نے یوز کیا تاکہ اس کا نام ہوں اگر کوئی عورت اگر کھیت میں جاتی ہے تو وہ مجبوری میں جاتی ہے ان کو کوئی شوق نہیں ہے دکھانے کا تو میں یہ کہنا چاہوں گے کہ کسی کو کوئی شوق ہوتا نہیں ہے بٹ اگر آپ کسی کو بولیں کہ اگر اس کو یہ من ہے بٹ کہیں نہ کہیں وہ پاریوارک دواب پہ آکے یا پھر لوگوں کی سوچ کے آگے جھک جاتی ہیں تو میرا جو تھا میں نے وہ کیا دھیرے دھیرے لوگوں کو پسند آنا شروع ہوگا اور کوشش کروں گی کہ ہماری عورتیں اب تھوڑا سا جاگرک ہوں اور اپنی چیزوں کو اپنائیں ملکل ملکل اور ہر بار ایسا دیکھا بھی گیا اس وقت میں کہ کئی ایسا دیبیٹس ہوتے ہیں سپیچے ہوتے جس میں کہا جاتا ہے کہ ایک مہلا کے لیے اپنی کریئر کو اور اپنے پریوار کو ساتھ لے کر چلنا ایک بہت ہی مشکل کام ہے اگر آپ سٹیج میں آ رہی ہیں تو یا تو آپ کو گھر ہی چننا ہوں گا یا پھر آپ کریئر پر ہی فوکس کریے خاص کر تب جب آپ ایک ماں ہیں آپ خود ایک دو بچوں کی ماں ہیں علیشہ آپ کے لیے کیا یہ چیلنجنگ رہا تھا کیا لوگوں نے آپ کی بھی اس راستے میں کوششن کیا تھا سب سے پہلے تو میری فاملی بہت سپورٹیو ہے مامی پاپا دیدی میرے ہزبن میرے دونوں بچے سب سے زیادہ تھائن کی اگر میں بولوں گی تو بچوں کو بولوں گی کیونکہ وہ جتنا سمجھتے ہیں مجھے بڑی بیٹی تھوڑا سا روتی ہے چھرچڑی ہوتی ہے کہ مجھے کیوں نہیں لے جاتی ہو برد پڑھائی بھی ضروری ہے میں بولتی ہوں پڑھائی کرو پھر جو تمہیں کرنا ہے جہاں تمہیں جانا ہے وہ جاؤ گی فاملی کا سپورٹ رہا اور لوگوں کا پیار رہا کبھی کبھی سننے ملتا تھا کیا ہی کرو گی یہ کر کے لیکن میرا تھا نہیں پاپا کچھ تو الگ کرنا ہے آج تک آپ کے نام سے جانی گئی اب تھوڑا سا موقع مجھے بھی ملنا چاہیے کہ ہاں لوگ بولیں کہ علیشہ کے پاپا ہیں تو وہ اچھا لگتا ہے بلکل بلکل اور میں دیکھ رہی تھی علیشہ آپ ایک سکشکاں ہیں آپ موڈلنگ کرتی ہیں آپ فیشن ڈیزائنر ہیں آپ ایک شیف ہیں آپ کی خود کی کلاوڈ کچن ہے جس کو آپ رن کرتی ہیں یہ سارے رسپونسبلیٹیز کے ساتھ آپ کیسے جگل کر رہی ہیں آپ ایک ماں ہے جو کی فل ٹائم ڈیوٹی ہوتی ہے کیس طریقے سے اس کو آپ کیسے ٹائم ڈیوٹی ہوتی ہے کبھی لگتا ہے کہ کسی ایک کام کو چھوڑ دینا چاہیے یا پھر بہت زیادہ ہو رہا ہے میرے لیے بھی کبھی کبھی لگتا ہے بٹ جب بولتے ہیں ایک ماں ہے تو وہ سب سے بڑی طاقت آ جاتی ہے جب آپ ماں بننا جب آپ کو یہ ہوتا ہے آپ کو ملا ہے تو آپ نے جو وہ درد سہا اس کے بعد پھر یہ دو تین کام ایک ساتھ کرنا کہیں نہ کہیں پیچھے لگتا ہے ایک کام چھوڑ دیتے ہیں گھر میں بھی بچوں کو سمحلو پھر اٹیچر بن کے سکول میں بھی جاؤ وہی چیز دیکھو پٹ نہیں مانج کر لینا ابھی کے ٹائم پہ اگر آپ کو کچھ کرنا ہے لائف میں آگے بڑھنا ہے تو یہی چیز ہے کہ آپ کو مانج کرنا آنا چاہیے ہزبین سپورٹیو ہوں فاملی سپورٹیو اور غاہر سی بات ہے جنتہ کا بھی سپورٹ ملے تو کافی اچھا لگتا ہے بلکل اور واقعی اگر فاملی اور فینس کا سپورٹ رہے تو مجھے رسپونسیبیلیٹی ہے یا پھر وہ جو پریشر ہے وہ اپنے آپ ہی تھوڑا آدھا ہو جاتا ہے کہ ٹھیکے چلو نکل لیں گے لوگ تو کم سے کم ساتھ میں کھڑے ہیں میرے جھارکن میں ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ کس طریقے سے اگر ہم کچھ ساماجک سمسیوں کے بارے میں بھی دیکھیں کہ جو مکھے طور سے یہ مہیلاؤں کے اعتقاد گھومتے ہیں ایک ایسا راج جہاں بھی بیڈائن پردھا سے ہم جوج رہے ہیں یا پھر دہیج کی جو سمسیہ وہ ابھی بھی ہے مہیلاؤں کو ابھی بھی سٹرگل کرنا پڑا ہے کام کرنے کے لیے ایسے ماحول میں جب ہم اس طریقے کی کہانیاں ریکھتے ہیں یا پھر جب ہم ایسے نیوز پڑھتے ہیں تو ایک موٹیویشن تو ملتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک حوصلہ بھی ملتا ہے کہ اچھا ٹھیک اگر انہوں نے کیا ہے تو ہم بھی اسے کر کے دکھائیں گے کیا آپ نے ایسی سٹوری سنی ہے اپنے سفر کے دوران کیا آپ کے لیے بھی کچھ موٹیویشن رہا جب آپ نے اپنی جورنی کی شروعات کی تو سب سے پہلے تو گھر سے ہی شروعات ہو گئی تھی میری ممی ہاؤس وائف بھی ہیں وہ All India ریڈیو میں بھی رہ چکی تھی سنس تھا بھی چلاتی ہیں تو سکول بھی ہے ان کو دیکھا تھا اور سب سے زیادہ اگر میرے لئے کوئی موٹیویشنل رہی ہے تو وہ میری نانی رہی کیونکہ نانی نے زیادے پڑھائی نہیں کی تھی بات انہوں نے اپنے ٹائم پہ ایٹی تھری میں ہی ایک سکول سٹارٹ کیا تھا جس میں گریب بچے پڑھیں تو میں نے انہیں دیکھا کہ وہ گھر بھی سنبھالتی ہیں وہ بچوں کو بھی سنبھالتی ہیں ساتھی ساتھ ان کا یہ ماننا تھا کہ صرف میں میں اپنے گھر کو ہی کیوں سنبھالوں اگر میرے پہ پاس کچھ سادن ہیں جس سے میں لوگوں کو بھی شکشت کر سکتی ہوں تو انہوں کو کیا انہوں نے سکول سٹارٹ کیا پھر اسی کے ساتھ ساتھ ممی نے کیا ابھی ممی کو دیکھتی ہوں تو کافی اچھا لگتا ہے اور بینگ اچھائیبل ابھی ہماری ڈرابت دی مرمو جی کو دیکھتی ہوں تو لگتا ہے جب وہ وہاں جا سکتی ہیں تو میں بھی کچھ تو کر ہی سکتی ہوں تو کافی اچھا لگتا ہے جیسے آپ نے کہا کہ ایک ٹرائیبل موڈل کے لیے بھی سامنے آ کر اتنی آگے بڑھنا بھی کافی چالنجز رہتا ہے کیا اس وجہ سے بھی کبھی آپ کو کوئی ڈسکرمنیشن یا فرچنوٹی کا سامنا کرنا پڑا بہت زیادہ بچپن سے ہی مجھے میرے رنگ کو لے کر بہت کچھ بولا گیا تھا کی یہ کالی ہے اس کو کالی بلی نام دے دیتے ہیں یا پھر چوڑائل یا کچھ ایسے ہی بولتے ہیں تو بچپن بھی یہ ساری چیزیں بہت سنی پھر میں نے پلاس ٹو کرنے کے لیے دہرہ دون گئی دہرہ دون گئی تو پہلے تو تین مہینے تک میرے سٹوڈنٹس جو ساتھ میں پڑھتے ہیں وہ ہم سے بات ہی نہیں کرتے تھے ان کا کہنا تھا اس کو تو ہندی بھی نہیں سمجھ میں آتی ہوگی دیرے دیرے میں نے بولا یہ کالی ہے اس کو چھویں گے تو ہم بھی کالی ہو جائیں گے چوتھے مہینہ میں ہمارے پرنسپل کو پتا چلا کہ ایسا کچھ ہے ایک بچی ہے جس کے ساتھ یہ پرابلم ہو رہی ہے انہوں نے ایک دن بلاک پینٹ لائے اپنے اوپر لگا لیا انہوں نے بولا اسیمبلی میں آؤ مجھے چھو تم بھی کالی ہو جاؤ گے تو مجھ سے بات مت کرو ان کا سب سے بڑا جو وہ اس دن کا وہ ایک اسیمبلی میں انہوں نے میرے لئے جو سٹینڈ لیا اس کے بعد میں نے سوچا کالا کالا کچھ نہیں ہوتا میں بولتا ہوں کالا میرا بال ہے یہ تھوڑا سا چوکلٹی ہے بہت سندر ہے بالکل تو یہ چیز ہوا ہے موڈلنگ میں بھی ابھی بھی ہوتا ہے کہیں جاتی ہوں جیسے میں نے ایک بیوٹی کانٹس جیتا ہے جیتا نہیں فرسٹ رنر اپ رہی ہوں ٹرائبل بیوٹی کون کی تو جب میں اس جرنی میں تھی اس میں بھی کافی لڑکیوں نے یہ کہا کی نہیں اس کا پکا جو ججز ہیں ان کے ساتھ کچھ رہا ہوگا تب ہی اس کو پرائز ملا نہیں تو کالی ہے نہ چلنے کا ڈھنگ ہے نہ بولنے کا ڈھنگ ہے یہ کیسے کسی بھی بیوٹی پیجن میں جیت سکتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ پرابلم نہیں ہوتا ہے ہوتا ہے آپ کو اگنور کرنا بھی سیکھنا پڑے گا اور آپ کے اندر اگر ٹیلنٹ ہے تو وہ آپ ہی سمجھ سکتے ہو کبھی کوئی ایسا مومنٹ نہیں رہا جب لگا کہ یہ جو نیگٹیوٹیز ہے اس جرنی میں بہت زیادہ آ چکی ہیں پتہ نہیں یہ ورث ہے بھی کی نہیں اس کی یہیں چھوڑ دیتے ہیں کبھی ایسا پوائنٹ نہیں رہا ایک تو بار آیا بات بولتی ہوں ہزبینڈ اور بچے اپنوں کا سپورٹ وہ ہمیشہ بیک اپ رہتا ہے کہ چھوڑ دیتے ہیں لوگوں کو نہیں پسند ہیں یا بہت سننا پڑتا ہے تو پی ٹی بولتی ہے نہیں ممی آپ تو میرے کالر کے ہو کیا کالر کالر کے ہو بلاک تو ایسا ہوتا بڑی بیٹی بہت زادے ہیں تو پھر وہ پھر واپس ہو جاتا ہے گھر والے سپورٹیو ہیں تو پھر ٹائم لگتا ہے کسی بھی چیز نئے چیز کو ڈاپٹ کرنے میں بلکل اور ابھی مجھے لگتا ہے کہ آپ کے جو ڈیسیزنز ہیں وہ کہیں نہ کہیں ایک انسپریشن رہیں گی باکیوں کے لئے تو رہیں گی اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو بیٹیاں ہیں ان کے خود کے لئے کافی انسپریشن رہے گی کہ میری ماں نے کبھی ہار نہیں مانا میری ماں جو ہیں چیلنزز کے سامنے وہ کبھی نہیں چھکی اور ریسیزم کے اگر ہم بات کرے تو خیر یہ ہمارا درباگے ہے ایک ایسا دیش جہاں پہ کلر کمپلیکشن ہی ویٹش ہے وہاں پہ ہم اتنی زیادہ ساسینیٹیڈ ہیں فیر سکن کو لے کر اور ابھی بھی جب ہم زیادہ سے زیادہ جو کریمز کی آرد دیکھتے ہیں اس میں فیرنیس کی ہی بات ہوتی ہے تو واقعی تھوڑا بہت خیر ہم کافی پیچھے ہیں اس ٹاپک کو لے کر پر آئی ہوپ کی فیوچر میں کچھ بدلاو ہمیں دیکھنے کو ملے اور آپ جیسی جب مہیلائیں سامنے آتی ہیں آپ جیسی کہانی جب ہم سنتے ہیں تو واقعی وہ خود میں بدلاو کی لہر لے کر آتی ہے اور لوگوں کو انسپائر کرتی ہے علیشہ کے ساتھ آپ ایک شیف ہی ہیں اور آپ ایک کلاوڈ کچھن کرتی ہیں جس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ جو جھارکھن کی ہماری کیزین آپ اسے لوگوں تک لے کر آرہی ہیں کیا کچھ آئیڈیا رہا تھا اس کو دیولپ کرنے کا ہم بولتے ہیں کہ ہم کہیں نہ کہیں اپنی پرانی چیزوں کو بھولتے جا رہے ہیں کچھ لوگ ہیں جو بھاشا کو آگے لے کر آرہے ہیں کچھ لوگ ہیں جو ہمارے کلچر کو لے آگے بھولتے جا رہے ہیں اسے میں کہیں نہ کہیں کھانی کی چیزیں بھی ہیں جو بہت زیادے ہیلدی بھی ہیں بھٹ تھوڑا سا ٹیسٹ اس کا رو ہے اسے لئے لوگ اس کو بھولتے جا رہے ہیں تو میں جب اپنے دادی گھر میں رہتی تھی جاتی تھی تو وہاں پہ میں نے دادی کو دیکھا تھا کہ وہ سوڑی بھات بناتی تھی چکن کم ہیں اور سیڈنلی گیسٹ زادے آگئے تو سب کو کیسے ہم دے سکتے ہیں وہ تو پروپر ہو نہیں پاتا تھا تو میں ان کو دیکھتی تھی کہ چکن آیا اس میں دھیر سارا چاول ملا کے یہ بریانی ہی ہے بس بھٹ وہ چھوٹے چھوٹے پیسز کے ساتھ تو میں نے کہا کیوں نہ ہم ان چیزوں کو لائیں ابھی راگی دیکھتے ہیں وہ دو سو روپے کلو ملتا ہے ایمیزون یا کہیں پی بھی ہمارے پاس ہے ہم ان سے بہت اچھی چیزیں کر سکتے ہیں تو میرا وہ تھا کی نہیں اپنے کھانے کو بھی ہم کہیں نہ کہیں پرموٹ کریں دیرے دیرے میں نے دیکھا یہ چیز کی لوگ ڈاؤن میں کیوں کیونکہ اچھا ریسپونس رہا اس چیز کو لے کے ہمارے یہاں ڈمبو ہے اس کا ہے پیتھا ہے تو یہ تو رہا ہی بٹ جب ابھی کے ٹائم پہ ابھی کے جو بچے انجرنیشن ابھی جو آرہا ہیں ہم کسی کو فوس نہیں کر سکتے کہ تم کو یہ ہی کھانا ہے بلکل کھائے یا دادی کھائی یا پاپا ہی کھائیں پوری فاملی اس کو بیٹھ کے انجوائی کر سکے بس وہی تھا اور بس دیرے دیرے آرہے ہیں کافی اچھا لگ رہا ہے اور واقعی آپ نے کہا کہ یہ بات بھی صحیح ہے کہ لکڈاون کے وقت ایک تو چوئیس کی بھی بات ہوگی تھی کہ جو ہے وہ کھا لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک خاص ٹیز ہوئی تھی کہ ہم ہیلتھ کی طرف کافی ڈائیورٹ ہو گئے تھے تو ہم ڈھون رہتے ہیں ایسی چیزیں جو ٹیسٹ ملے لیکن ہمارے ہیلتھ کیلئے کافی اچھی ہو کھا بھی جا رہا تھے کہ ایسے فوڈ کی طرف آپ کو جانے کی ضرورت جو آپ کے راجے میں ہوتی ہے وہ زیادہ اثر کرتے ہیں آپ کے ہیلتھ پر تو مجھے لگتا ہے وہ بھی ڈیورجن تھا اس نے کافی ہلتھ کیا اور ابھی تو ہائی ٹائم ہے کہ ہم جھارکھنڈ کیون جو ہیں اس کے طرف زیادہ سے زیادہ ڈائیورٹ ہوئے ایک سے کو پڑھا رہی ہیں جھارکھن میں خاص کر اگر ہم دیکھیں کیا یہاں پر ہم کتنا ضروری ہمارے لئے کہ ہم سٹارڈنگ ایج میں ہی بچوں کے اندر انڈسٹانڈنگ ڈالیں جب ہم سمانتا کی بات کرتے ہیں وہ کتنا ابھی ہو رہا ہے اور اگر نہیں ہو رہا ہے تو اس پر ہم کس طریقے سے کام کر سکتے ہیں ابھی جیسے میں اپنے سکول میں ہی پڑھاتی ہوں جہاں پہ husband wife دونوں کام کر رہے ہیں یہ ہے کہ آپ کام کر رہے ہیں رات میں جاتے ہیں گھر اس سے پہلے آپ ضرور ڈرنک کر رہے ہیں آپ نے کبھی یہ نہیں ان کا انٹیلیجنٹ بڑھ گیا ہے کہ ابھی میں چھوٹی بیٹی کو دیکھتی ہوں وہ سمارٹ فون لے اس کو پتا کی کیا چلانا ہے تو یہ چیز ہمارے اوپر ہے کہ ہم ان کو کیسے کنٹرول کریں اگر ہم ان کو ابھی سے پڑھانا شروع کریں ابھی اگر ہم لوگ کو صحی کیا ہے گلت کیا ہے کیونکہ بچے سب سے پہلے گھر سے سیکھتے ہیں گھر کے بعد وہ کہیں اور جاتے ہیں اس کے بعد ان کو چیز پتا چلتی ہے کہ اچھا ایسا بھی ہوتا ہے ابھی میرے سکول میں کلپور سو کی بات ہے کچھ گاجن ایسے ہیں جن کو میرا نام نہیں پتا تھا زیادے ٹیچرز نہیں ہیں تین چار ہی ہیں تو کسی گاجن نے کہا میں وہ کالی والی ٹیچر ہے ان کو کچھ دیا تھا بات انہوں نے شاید آپ کو نہیں بتایا پھر اس سے پہلے دو تین دن پہلے یہ سنا تھا ارے نہیں وہ موٹی والی ٹیچر ہے میں نے انہیں دیا تھا تو جب آپ ہی اسے بات کر رہے ہیں تو بچے آپ سے سیکھ رہے ہیں ہمارا ساتردی کو ایک میٹنگ ہوتا ہے سب سے پہلے میں نے کتنی پیرنس کو میرا نام پتا ہے یا آپ کے بچوں کو آپ کا نام پتا ہے تو نے بہت کم لوگ تھے جن نے کہا کہ مجھے پتا ہے میں نے کہا سر آپ کو پتا ہے میرا نام کی نہیں پتا ہے آپ نے کبھی کوشش کی تو وہ ایک جو ہچکی چاہت ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں اگر میں نے کسی سے پوچھ لیا تو ہم چھوٹے ہو جائیں گے پڑھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہیں آپ بوڑھے ہو جائیں تب بھی آپ پہ رہتا ہے کہ آپ کتنا پڑھنا چاہتے ہیں کیا سیکھنا چاہتے ہیں جیسے مجھے بہت میرے میں یہ ہے کہ جو بھی چیزیں ہیں ان کا کلچر ان کی بھاشا ان کا رہن سین وہ بہت جلدی سیکھنے کی کوشش کرتی ہمارے لوگوں میں بہت کم ہے تو یہ بہت ہی ضروری ہوتا ہے کہ جتنا جلدی سے جلدی اپنے بچوں کو صحیح گلت کیا اچھا ہے کیا برا ہے ان چیزوں کو کرنا سکھائیں تو ہمارا بھوش آگے زیادہ برائٹ ہوگا اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ جیسا بچے ہیں خاص کر چھوٹے بچے ہوتے ہیں سمجھ نہیں ہوتی کیا صحیح ہے کیا گلت اگر ممی بابا کے سادہ سبھی ہم سکتے ہیں بلکل بلکل ہم آپ کے موڈلنگ کے سفر پر واپس آنا چاہیں گے جیسا کی ہم نے کہا کہ خاص کر اپنے کہا ڈرائیبیل ومن کافے چیلنجز رہی تھی اور کئی بار مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس لئے بھی مہیلائیں تھوڑا ہچکی چاہتے ہیں یا مہیلہ پروش جو بھی ہیں ٹرائیبیل وہ اس شیطر میں آنے میں ہچکی چاہتے ہیں کہ سٹرگل شاید بہت ہوگا پتہ نہیں لوگ مجھے ایکسیپٹ کریں گے یا پھر نہیں کریں گے انہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے خاص کا جواب اپنی جورنی کو دیکھتی ہیں سب سے پہلے تو میں ان سے بس یہ جو پہلا پوائنٹ ہے وہ ضرور ان کو بولوں گی کہ آپ کے اندر جو ہے پہلے آپ اپنے اندر کی چیز کو سمجھیں کہ آپ کرنا کیا چاہتی ہیں جب تک آپ کسی چیز کو لے کے یہ نہیں ہو جاتے کہ مجھے یہ کرنا ہے لائف میں آپ نے سوچا کہ مجھے کبھی کچن میں کرنا کبھی مجھے fashion designing کرنی کبھی مجھے کچھ کرنا آپ سٹکٹ ہوئے کہ آپ کیا کرنا چاہتے اس کے بعد آپ باہر جانے سے پہلے تو پریوار کو سمجھ پریوار جو ایک ایسا ہے جس نے آپ کو سمجھ لیا اس کے بعد دنیا آپ کے لئے کھولی پریوار کو سمجھ آپ بولنا سیکھیں آپ کبھی بھی یہ نہ کریں کہ نہیں مجھے یہ چاہیئے تھا بہت میں نے بولا نہیں میری شادی ہو سارے چیزوں کو ایک رستہ ملتے چلا جائے بلکل ایک ایسے وقت میں جب ہم کہتے ہیں کہ محلہ اور پریوش کو کندے سے کندہ ملا کے چلنی کی ضرورت ہے جب میں آپ کی پروفائل دیکھتی مہجھ کے چاری ہیں کی ہو نہیں پائے گا مجھ سے یا کیسے میں مانش کروں گے انہیں آپ کیا کہیں گے سب سے پہلا یہی کہ آپ اپنے اوپر وشوایس رکھیں آپ کو آپ ہی بچا سکتے ہیں آپ ہی اُبھار سکتے ہیں آپ کسی دوسرے کو بلین نہیں کر سکتے تو اگر کہیں بھی اگر آپ کو میرے سپورٹ کی ضرور ہو مجھ سے بات کریں بولتے نا کمیونکیشن جو ایک چیز ہے وہ بہت ہی اچھا اپائے ہوتا ہے کسی بھی چیز کے لیے چاہے وہ لڑائی ختم کرنی ہو چاہے آپ کو اپنی بات بنوانی ہو یا بات دوسروں تک پہنچانی ہوں آپ کمیونکیشن کو اپنا راستہ چننے اور بات کریں آپ اگر بات نہیں کر سکتے ہیں ڈائریک بول نہیں سکتے تو آپ لکھنے کی شروعات کریں آپ لکھیں گے آپ اپنے ہزبن کو آپ کو کچھ بتانا ہے ٹھیک آپ بول نہیں سکتے نا بیسج وہ سمجھے تو بہت ہی اچھا ہوگا آپ کے لئے آخری میں چاہوں گے کہ آپ تھوڑا ٹپس کیونکہ ہمارے جو دیش ہے کہتے ہیں یواؤ کا دیش ہے اور زیادہ تر جو پوپلیشن ہے فل آل پریزنٹ میں وہ یوث کی پوپلیشن ہے اور اب ہی کی ٹائم پر یوث چاہیں گے آپ خود جب میں آپ کو دیکھتی ہوں تو مجھے آپ کونفیڈنس کی آپ مجھے چلتی پھرتی ایک ایک اگزامپل نظر آتی ہیں تو آپ ایسے یوث سے کیا کہیں گے ایسی بچیوں سے آپ کیا کہنا چاہیں گے اپنے اندر کونفیڈنس لانا ہے تو اپنے آپ کو سامنا کرنا سیکھیں آپ ایک آئینی کے سامنے کھڑے ہوں آپ کو کچھ بھی بولنا ہے آپ کو کچھ بھی بتانا ہے آپ اپنے آپ سے بات کریں اگر کونفیڈنس آپ کو وہاں سے نہیں مل رہا ہے آپ گھر میں کسی سے شیئر کر سکتے ہیں تو بلکل کیجئے بٹ آپ کسی اور کو دیکھ کے یہ نہ سوچے کہ اس نے کر لیا یہ مجھ سے نہیں ہو پائے گا تو آپ کے اندر وہ ایک کمی آپ نے خود ہی کریئیٹ کی ہے تو یہ بولوں گے کہ سیلف کونفیڈنس جو ہے وہ اچھی بات ہے اوور کونفیڈنس نہ ہونا چاہیے مجھے بھی کبھی کبھی ہو جاتا ہے جب گاڑی چلاتی ہوں تو رست میں کسی کو بول بال کے نکل جاتا ہوں سیلف کونفیڈنس ہے اوور کونفیڈنس نہیں بلکل بلکل ابھی کے وقت میں خاص کر ایسے بچے جو آپ کو دیکھ رہے ہوں جو شاید اس شیطر میں آنا چاہ رہے ہیں لیکن تھوڑا ہچک ہے ان کے اندر کیا کچھ آپ کو میسیج دینا چاہیں گی یا پھر ویسے جنہیں لگتا ہے کہ جھارکھن جیسے شیطر میں جہاں مہیلائیں ابھی بھی کافی پیچھے رہ گئی ہیں انہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے شفٹ دیکھا ہے مہیلائوں کی جرنی میں شفٹ ہمیں ہی لانا پڑے گا تب ہی وہ بدلہ آئے گا ہم چاہتے بہت کچھ ہیں چاہنے کے لیے صرف چاہنا ضرورت نہیں آپ کو کرنا بھی پڑتا ہے آپ اگر کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لیے پریکٹس کیجئے ابھی بھروری نہیں ہے کہ شوشل میڈیا میں کچھ بھی وائرل ہو گیا تو آپ نے بس اسے پاس آن کرنا شروع کر دیا آپ اس چیز کو سمجھ اپنے آپ سے پرک ہیں آپ کو نہیں سمجھ میں آتا آپ کے گھر میں بڑے بزرگ ہیں آپ ان سے شیئر کریں ان سے بات کریں تو آپ پاس ہر ایک چیز کا حال بلکل بلکل علیشہ آپ ہمارے کارکرم کا حصہ ونی آپ نے اپنی جرنی کے بارے میں ہمیں بتلایا درشکوں کو بتلایا اس کے لئے بہت بہت شکریہ اور جیسا میں نے کہا کہ جب ہم women empowerment کی بات کرتے ہیں تو آج کے وقت میں ہمارے راججے کے لئے ایک بہت بڑی example ہیں آپ اس کے ساتھ آج ہمیں بھی دیجئے اجازت ہم آپ سر سر ملیں گے نئی دیشائن کی اگلی کڑی میں ایک